جو شخص کہیں تمہارا جنت کو دیکھ لیا میرا ایمان مضبوط ہوگا اس کا ایمان ایمان ہی نہیں ہے اگر خواب میں اگر کوئی چی نظر آئی ہے تو حقیقی جنت نہیں ہے حقیقی جنت نہیں ہے وہ تمہاری تصور ہے وہ تمہارا تصور ہے تمہاری سوچ ہے کوئی باہر کوئی گانت دیکھا ہوگا کہ جنت کے طرح سے تو رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں حضرت اتنا ہی نہیں حیرت انگیز بات خواب میں اللہ آتا ہے داریکلی اللہ تو آپ تو لاتا ہے اپنے بندے سے بات کرتا ہے اپنے بندے سے بات کرتا ہے اور دین کی معلومات دیتا ہے یہ ذریعہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا اس کا مطلب وہ جو بڑے بڑے علمہ ہو جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں مطالعہ کرنے میں گزاری لعوذ باللہ وہ تو بے اکوف ہو گئے لیکن یہ تو خواب میں بیٹے اپنے سارا علمہ آ رہا ہے چہی طرح ہی نہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اتنی ترقی کر جاتے ہیں عبادت اور ریاضت میں اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جیسے ہی بیٹھتے ہیں اللہ سے باتشی شروع جاتے ہیں ڈائریکٹلی اللہ طبی اللہ سے ڈائریکٹلی بات اللہ طبی اللہ کو بولتا ہے اتنی ترقی کرنا وہ نہیں کرنا ایسا کرنا ویسا کرنا من یہ قبل کر لے من یہ چھوڑ دیا اب جس کو اللہ طبی اللہ داریکٹلی بات کرے تو کون ہوگا موسیٰ علیمی اللہ ہوگا کتنے موسیٰ بڑھا کرو گے موسیٰ علیمی اللہ تو ایک ہی ہے جس نے بر jager اللہ طبی اللہ سے بات کی ہر کوئی موسیٰ علیمی اللہ دوسری بات یہ جو اللہ سے بڑا راست بات کرنے والا ہے ایک عامی ہے ایک عام انسان ہے جو اسلام کے مکمل ہو رہے ہیں کہ کئی سالوں بعد چار سالوں پاس سالوں بعد پیدا ہوتا ہے اب ظاہر سے بات ہے چار سالوں پاس سالوں بعد جو پیدا ہو جسے اللہ تعالیٰ پہلا بات کرے یعنی کہ وہی کر رہا ہے تو وہ نبی ہوا تو یہ عقیدے میں بگاہ پیدا ہو گیا کہ خاتم الانبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیہ ہے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آرہا چاہیے کسی پر وہی شریعہ تباہ سے نہیں ہونی چاہیے اب اس شخص پر وہی ہو رہی ہے یہ عقیدے کا بگاڑ ہے یہ اللہ کی معارفت صحیح نہ ہونے کا نتیجہ اللہ کہتا ہے میں نے جہاں توہی تباہتیں تمہیں سمجھائی وہے پر اس کے حساب سے میں زبردست تو تمہاری پکڑ بھی کروں گا اور حکمت میرے پاس اتنی ہے کہ میں تمہیں پوری سہولت دیتا ہوں تمہیں جینے کے لئے میں پوری زندگی دی اس کے بعد ہی میں تمہارا حساب کتاب کروں گا یہ تھی آیت نمہ سترہ آیت نمہ اٹھرہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیسا منز پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے واخو دعوانا اللہ الحمدلی اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم